بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آج جو میڈیسن آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے موبیکیل جو کہ بہت سے انگریڈینٹس کا ایک سامنے لیں کہ ایک مجموعہ ہے جس کے اندر آرگینک ایلجی کیلشیم ویٹامن کے ٹو ویٹامن ڈی تھری آتے ہیں اگر اس کے بات کی جائے مین جو اس کا جو ایفیکٹس ہیں وہ بسیکلی ہڈیوں سے ریلیٹیڈ ہے آرثوپیڈک ڈومین کی یہ میڈیسن ہے تو اس کے ایفیکٹس کی بات کی جائے تو یہ مینلی ایلڈرلی جو پیشنٹ ہوتا ہے جن کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ان کے اندر یہ میڈیسن جو پرسکرائب کی جاتی ہے اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ہڈیوں کو بسیکلی ان کی سٹرنٹھ کو انکریز کرنا ہوتا ہے اور ان کو ٹوٹنے سے یعنی ان کے فریکچر کو جا ریسک ہے اس کو منیمائز کرنا ہوتا ہے سیکنڈلی اگر بات کی جائے تو یہ جو ٹیبلٹ ہے یہ اسٹیو پروسیس جس کے اندر آپ کے جو جوڑ ہیں ان کی چکنی ہڈی جو کم پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے چلنے پھرنے کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہوتی ہے اسٹیو پروسیس کی کنڈیشن جوتی ہے اس کے اندر بھی میڈیسن استعمال ہوتی ہے اور تیسری جو ہڈیوں کی کنڈیشن ہے آرثرائٹس جس کے اندر آپ کے ہڈیوں کی جو سوزش ہے وہ ہو جاتی ہے اس کے اندر بھی میڈیسن ایفیکٹیو ہے اس کے علاوہ بات کی جائے تو یہ ایک بڑی ایک منفرد میڈیسن ہے کیونکہ اس کے ایفیکٹ جو ہیں ایک براد سپیکٹرم کی طور پر آ جاتے ہیں کیونکہ یہ ایم آئی مائوکارڈیو انفرکشن جسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں اس کا بھی رسک کم کرتی ہے اور اس کے علاوہ کالوریکٹل کارسینومہ بسیکلی کالوریکٹل کارسینومہ جو ہوتا ہے وہ بڑی آنت کے کینسر کو کہا جاتا ہے اس کے رسک کو بھی کم کرتی ہے تو اس طرح سے یہ میڈیسن بہت زیادہ سمجھ لیں گے ایک منفرد اور بہت زیادہ ایک یوسفل میڈیسن کے طور پر سمجھ لیں گے سامنے آتی ہے اچھا اگر اس کے بات کی جائے اس کے دوز کی تو اس کی جو میڈیسن ہے وہ ہم صبح شام ٹوائس آ دے میڈیسن جو ہے ایک استعمال کر سکتے ہیں ایڈلٹس میں میں آج میں لوں گا تو یہاں پہ یہاں 40 years above کیونکہ mostly جو بونز کمزور پڑتی ہیں elderly patient خصوصاً فی میلز کے اندر after 40 years ہوتی ہیں hormonal changes کے وجہ سے تو فی میلز کے اندر خصوصاً جو بون فریکچرز ہے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے نسبتاً میل کے تو ایک 40 years plus جو پیشن ہے جس کے اندر ہم اس کو as preventive measures کے یعنی کہ بون فریکچرز کو روکنے کے لیے ایمائی روکنے کے لیے colorecto carcinoma روکنے کے لیے اسے prescribe کرتے ہیں تو یہ تھی پیارے دوستو آج کی ویڈیو امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ